اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹوکین آٹ و ادراہی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زبردست سا کچریلا گنچ شکر فارمز کے دیئے ہوئے پیور اورگینک ملک میں جو کہ ہنڈر پرسنٹ پیور ملک ہے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف میں نے لیا ہے دو کلو دودھ برفی دھائی سو کرام ہلمنڈز پچاس کرام روستڈ بھی لے سکتے ہیں اور آپ شلیوے بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھے لگتے ہیں ویسے لے سکتے ہیں پستہ بیس کرام چھوٹی لائچی دس پتانے کشمش بیس کرام اور پھر میں نے لیا ہے گاجر قدو کشکی ہوئی دھائی سو کرام چاول کو بلینڈر کیا ہوا ہے کرش کیا ہوا ہے وہ بھی میں نے دھائی سو کرام لیے ہیں چینی ایک کپ اور ہسپے زائی کا آپ جس طرح بھی اپنا ٹیسٹ جو بھی ہے آپ کا پوسے سب سے لے سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے گن شکر فارمز کے 100% پیور ملک کو بوائل کر لیے میں نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں شامل کیا پیور ملک سے بنا رہی ہوں جو کہ مجھے گن شکر فارمز کے طرف سے محصول ہوا ہے اس میں میں نے ڈالے ہیں چاول اور میں اب اس کو اچھی طرح سے بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی میک شور کہ آپ اس سارے پروسیجر میں آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے ہاتھ نہیں روکنا ورنہ اس میں لمس بننا شروع ہو جائیں گے یعنی گھٹلیاں بننا شروع ہو جائیں گے اور وہ بلکل خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں شامل کریں گے چھوٹی لائچی آپ چھوٹی لائچی کا پاوڈر پر استعمال کر سکتے ہیں اب باریاتی اچینی ڈالنے کی حسب زائقہ اور اس کو ہلاتے رہنا ہے ورنہ یہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا آہستہ ہلاتے رہیں آپ نے اس کو تب تک چلانا ہے جب تک کہ چاول گل نہ جائیں اب ہم اس میں شامل کریں گے قدو کا شکی ہوئی گاجر اور وہی سیم اسی طرح ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے ہلکا ہلکا ورنہ یہ نیچے لگ جائے گا اور سارا جلنا شروع ہو جائے گا جی ناظرین بہت زبردستہ کلر آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی میری گاجر کا کلر بھی فوراں سے چینج ہونا شروع ہو گیا یہ بوائل ہونا اچھی طرح سے شروع ہو چکی ہے اور تقریباً ہو چکی ہے بوائل کیونکہ ہم نے اس کو قدو کش کر کے رکھا ہوا تھا پھر بھی ہم اس کو چیک کر لیں گے جی جناب یہ بلکل تیار ہو چکی ہے گاجر اور اس وقت یہ بلکل گل چکی ہے اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں کرش کی ہوئی برفی اگر آپ کے پاس برفی نہیں ہے تو آپ کھویا ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ کنڈینس ملک بھی یوز کر سکتے ہیں مگر میری ریسیپی کی ٹپ یہ ہے کہ آپ اس میں برفی کا استعمال کریں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے کھویا کا بھی آتا ہے لیکن آپ برفی اس کریں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا کیونکہ میں برفی استعمال کرتی ہوں اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ لمس نہ بنیں یہ دیکھیں جی یہ بلکل گاڑا ہونا شروع ہو گیا اب آپ فلیم کو سلو کر دیں ورنہ یہ جلنا شروع ہو جائے گا آپ نے اپنی ڈیزائر ٹھیکنس تک اس کو پکانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لئے یہ دیکھیں جی بہت زبردست سا گاڑا ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست ماشاءاللہ سے اور میں نے اس میں بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ پیور دودھ ہے گنج شکر فارمز کی طرف سے ٹیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی اس کی جی اب بند کر کے آپ اس کو تھنڈا تھنڈا سرف کریں اور اس کو ڈرائی فروٹ کے ساتھ گانش کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لائک کمنٹ سبسکرائب اور شیئر کرنا ضرور بھولیے گا نہیں بہت شکریہ اللہ حافظ